اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بائی شاہد آج ہم آئے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ فائیور سے ریلیٹڈ جو کہ ہماری پچھلی ویڈیو تھی وہ فائیور آئی ڈی کرییشن پہ تھی اور آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ فائیور گگ کریشن پہ ہوگی تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا ڈائریکٹ ہم اس طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنوں فائیور آئی ڈی کریشن جو ہے وہ کمال نہیں ہے وہ آپ کوئی بھی بندہ سانی سے کریشن کر سکتا لیکن جو آج والی ویڈیو ہے گگ والی وہ موسٹ کریشل ہے اسی کی ادھر ہم سیکھیں گے گگ کو آپٹیمائز کس طرح کرتے ہیں گگ کو رینگ کس طرح کرتے ہیں گگ اگزیکلی بناتے کس طرح ہیں کہ آپ کی گگ جو ہے وہ ڈیسیبل بھی نہ ہو اور آپ کو جو ہے وہ کسی طرح کی وائیلیشن بھی نہ لگے اور آپ کی گگرینگ بھی کر جائے اور آپ کنورجن بھی آئے لوگ آئے اور آپ سے پرشیس بھی کریں تو کچھ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جو لوگ کرتے ہیں میں تو آوائٹ کروں گا اور میں جو بھی کانٹینٹ بناتا ہوں وہ یقین مانے وہ پیورلی 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 ایکسپیریس کی بیسس پہ ہوتا ہے جو میرا اپنا تین سال کا تجربہ ہے فائیور اپ بک پر یا فریلانسنگ کا اس تجربے کی بنیاد میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ سے چھپاؤں گا اور ہر چیز میں آپ کو بلکل ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف اس پوری ویڈیو کو ایز اٹیز فالو کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے صحیح طریقے سے پھر وہ والی جو بھی اسٹیپس میں بتا رہا ہوں ان کو آپ فالو کریں انشاءاللہ آپ کا بھی فائیور کا اکاؤنٹ جو ہے یا جو بھی آپ گک بنائیں گے وہ چلنا شروع ہو جائے گی تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں اسکرین کی طرف چلتے ہیں اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے جو فائیور آئی ڈی کرییشن تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کی تھی تو اس کے بعد گک کریشن ہماری آگئی تھی میں سیم اسی پیج سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ ہم گک کریشن کے یہ پیج پہ ہم آگئے ہیں اچھا آپ گک کریشن جب ہم کرتے ہیں جب ہم گک بناتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑی ریسرچ کر لیتے ہیں فائیور ڈاٹ کام ہم ایک اور ٹیپ پہ کھولتے ہیں اور اس پہ جا کے ہم سویچ ٹو بائنگ پہ کلک کرتے ہیں اور ہم یہ آگئے ہیں فائیور کی جو بائر کیٹالوج ہے بائر انٹر فیس جو ہے اس پہ آگئے ہیں تو لیٹس اپوز ہم آپ کی جو بھی نیش ہے میری نیش جو ہے وہ ایمازون اکاؤنٹ رین سٹیٹمنٹ ہے ایمازون پرائیوٹ لیبل ہے آپ ایمازون کے ورچول آسسٹنٹ ہے ای کامورس پہ کام کرتے ہیں یا آپ گرافک ڈیائننگ پہ یا ویب ڈیولپمنٹ پہ ایکس پائید جو بھی آپ کا ڈومین ہے جو بھی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل سے ریلیٹڈ پہلے ہم جو ہے وہ سرچنگ کرتے ہیں کہ دوسرے بندے اس اسکل پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کتنے میں بیچ رہے ہیں اور وہ ان کی گگ جو ہے یا جو ان کی دکان ہے وہ کس طرح دکھتی ہے ہم یہاں پہ آکے سرچ بار میں ٹائپ کرتے ہیں ایمازون سرف ہم نے ایمازون سرچ کیا ہے تو فائیور ہمیں ساجیسٹ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ایمازون ورچول اسسٹین ایمازون سٹینگ ایمازون اسٹور ایمازون فوٹوگرافی ایمازون اے بی اور ہول سیل ورچول اسٹین ایمازون راپ شیپنگ ایمازون ای ایفیلیٹ اور ایمازون اے بی ہے اب آپ کی جو نیشے لیٹس اپوز میری نیش جو ہے وہ ایمازون لسٹنگ ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ وہ ہے ایزے سیلر جو بھی بندہ آتا ہے وہ ایمازون لسٹنگ کو آکے سرچ کرتا ہے تو یہ کی ورڈس فائیور سرچ کر رہا ہے اور یہ میین کی ورڈس ہوتے ہیں جن پہ آپ اپنی گک کو رینک کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم اگین دوسرا کچھ لکھتے ہیں ایمازون پی پی سی ایمازون پی پی سی ایک سکل ہے تو ایمازون پی پی سی پہ آپ نے جب دیکھا ہے تو ایمازون پی پی سی پہ آپ کے پاس فائیور یہ کی ورڈس سجیسٹ کر رہا ہے تو ایمازون پی پی سی ایک جنرلک ورڈ ہے اب ایمازون پی پی سی کا کرنا کیا ایمازون پی پی سی کیمپین ایمازون پہ مارکٹنگ یا ایڈس کس طرح جلاتے ہیں ایمازون پی پی سی کیمپین میین کی ورڈ ہے اور ہمیں اس کی ورڈ پہ اپنی گگ رینک کرنی ہوتی ہے اچھا اب فائیور جو سجیسٹ کرتا ہے اوپر سرچ بار میں وہ وہی چیزیں سجیسٹ کرتا ہے جو لوگ آکے سرچ کرتے ہیں جتنی بار جو ورڈ زیادہ سرچ ہوتا ہے اس طرح سے اس کی ورڈ کی رینک ہوتی ہو وہ سرچ بار میں سب سے ٹاپ پہ شو ہوتا ہے جیسے ابھی ایمازون پی پی سی کیمپین جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ آپ کو شو ہو رہا ہے اچھا ہم نے سرچ کر دیا اب ہم نے آکے دیکھا تو یہاں پہ تقریباً نو ہزار پانچ سو ستاون بندے ایمازون ٹی بی سی کیمپین کی سروس سے دے رہے ٹھیک ہے اب نو ہزار میں یہ جو ابھی آر آئے آپشن یہ جو بٹن ہے یہاں پہ سارٹ بائر یہ ری لیونز کا ہم اس کو بیسٹ سیلنگ پہ کلک کریں گے اور بیسٹ سیلنگ پہ کلک کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فائیور کی نظر میں کون سی گکس بیسٹ سیل کر رہی ہے ٹھیک ہے اب فائیور نے فائیور چوائیس میں فائیور نے بتا دیا کہ سروسز دیٹ پیپل لفڈ فار سپاوڈ ورک جس میں جن لوگوں نے بہت اچھا کام دیا ہے اور جنہوں نے بہت اچھی ڈیلیوری پروائیڈ کی ہے فائیور نے ان کو ایکسیلیوڈ کر دیا ہے یہ یہاں سے لیکے یہ چار انہوں نے بتا دیا ہے اب ہم ان چار کو اوپن کرتے ہیں یہ بیسٹ سیلنگ میں یہ چار آ رہے ہیں ایک دو ٹاپ ریٹڈ ہے ایک سیلیور ٹو ہے اور ایک پرو ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ نیچے جو ہے یہ چار ہیں جو بیسٹ سیلنگ میں فرسٹ پیج پہ فرسٹ رینک میں آ رہے ہیں ہم ان چار کو بھی اوپن کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی گیگ جو ہے وہ ہمیں رینک کرنی ہے ٹھیک ہے جب ہمیں اپنی گیگ رینک کرنی ہے تو ہم انہی کو فالو کریں گے جو مارکٹ میں ابھی اپنی گیگ کو رینک کر کے فرسٹ پہ بیٹھے ہوئے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ کیوں فرسٹ پہ نظر آ رہے ہیں فائیور نے ان کو کیوں اتنا سر پہ چڑھائے ہوئے تو ہم ہمیں بھی فائیور کے الگورتم کے سر پہ چڑھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب مس کانسپشن ہے کہ یہاں پہ میں کیلئر کرتا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اگر گیگ بلکل شروع والی روہ میں اور ادھر شو ہوگی تو آپ کو سیلس آئیں گی آپ کو کلائنٹ ملیں گے ایسا نہیں ہے فرسٹ پہج پورا جو بھی ہے یہاں تک جا کے یہاں تک یہ یہاں تک جتنا بھی پیج یہاں تک جو بھی بندہ بیٹھا بے اس کے پاس کسٹمرز آتے ہیں کلکز بھی آتے ہیں ایمپریشنز بھی آتے ہیں اور کسٹمر آپ کو ان بوکس بھی کرتے ہیں اگر آپ کی گیگ رینکز بھی ہوئی ہے آپ فرسٹ پہج پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کلکز بھی آ رہے ہیں ایمپریشن بھی آ رہے ہیں لیکن آپ کو کسٹمر نہیں مل رہا تو then you have to optimize your gig آپ کو اپنی gig کو optimize کرنا چاہیے کہ آپ کی gig کے اندر content یا جو images اٹیج دیں وہ attractive نہیں اتنی اچھا یا آپ کی gig اگر فسٹ پیچ پہ نہیں ہے تو آپ کو دو مہینے میں تین مہینے میں کوئی ایک بندہ آپ کو ان بوکس کر سکتا ہے باگی otherwise کوئی بھی نہیں کرے گا وہی فارمولا جو دکھتا ہے وہی بھکتا ہے تو آپ کو دکھنا ہے آپ کو نظر آنا ہے فائیور پہ آکے تو ہم چلتے ہیں اپنی gig کی طرف یہ پیچ تھا جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا تو سب سے پہلے ہمیں title ڈالنا ہے تو ہم پہلے title پہ research کریں گے کہ title ہمیں کیا ڈالنا چاہیے میں یہاں پہ وائکسو ورڈ کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں ٹاپ والے ان کے title میں کیا لکھا ہے i will set up amazon ppc campaign amazon ppc management یہ تھوڑا ڈیڈ ڈشارہ ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس نے دونوں main keywords جو ہیں وہ اپنی gig کے اندر use کیا ہوئے ہیں پھر ہم آتے ہیں ایمازون اچھا اس نے بھی amazon ppc campaign amazon ppc campaign management یہ دونوں use کیا ہوئے ہیں پھر اس پہ آتے ہیں یہ 5 or 24 ہے اس کے پاس دیکھیں ابھی بھی 3 orders q کے اندر ہیں تو اس نے بھی کیا use کیا ہوئے ہیں ایک word amazon ppc campaign پھر اس پہ آتے ہیں اس نے بھی use کیا ہوئے amazon ppc campaign پھر اس پہ آتے ہیں اس پہ بھی use کیا ہوئے amazon a.b.o. amazon ppc campaign پھر اس پہ آتے ہیں اس نے بھی use کیا ہوئے amazon ppc campaign ٹھیک ہے تو آپ جس پہ بھی آ رہے ہیں تو جو main keyword ہے جس پہ یہ gigs رہے ہیں کوئی بھی ہیں یہ یہ main keyword ہے ٹھیک ہے ان سب نے اپنے title کے اندر وہ main keyword لکھا ہوا ہے اب ہم اس یہاں سے amazon ppc campaign کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں دوسرا مین کیورڈ کون سا ہے ایسا جو لوگوں نے یوز کیا ہوا ہے جیسے کیونکہ ہم فائیور پہ اگر آپ لکھتے ہیں آگے ایمازون پی پی سی تو مین کیورڈ نمبر ون پہ یہ آ رہا ہے نمبر ٹو پہ آ رہا ہے ایمازون پی پی سی مینجمنٹ ٹھیک ہے تو اس بندے نے ایمازون پی پی سی کیمپین بھی یوز کیا ہوا ہے ایمازون پی پی سی مینجمنٹ بھی دونوں ورڈ یوز کیا ہوئے ہیں اس نے بھی یہی کیا ہوئے دونوں مین کی ورڈ یوز کیا ہوئے ہیں اور اس بندے نے صرف ایک کی ورڈ یوز کیا ہوئے تو ہمارے پاس ابھی جو مین دو کی ورڈ آئے ہیں وہ آئے ہیں ایمازون پی پی سی کیمپین اور ایمازون پی پی سی مینجمنٹ یہ ہمارے دو کی ورڈ سے ان دو کی ورڈ پہ ہمیں اپنی گیگ رینگ کرنی ہے جب آپ کی گگ کے اندر وہ کی ورڈ جو لوگ سرچ کر رہے ہیں وہ اگر موجود ہے تو لیٹ سپوز میں آتا ہوں میں آگے فائیور پہ ایمازون پی پی سی کیمپین لکھوں گا تو اس ورڈ پہ میری گگ نظر آئے گا اس ورڈ کے اندر آپ کی گگ رہے گھوتی جاتی ہے وہ اس طرح جب آپ کی گگ نظر آئے اور لوگ آپ کو جیسے سرچ کریں گے آپ کو آرڈر دیں گے آپ آرڈر کمپلیٹ کریں گے اچھا پرفارم کرتے جائیں گے آپ کی گگ اوپر آتی جائے گی لیکن جب ہم بلکل نیو گگ بناتے ہیں تو فائیور ہمیں چودہ دن کا ہنیمون پیریٹ دیتا ہے کترے دن کا چودہ دن کا ہنیمون پیریٹ ہنیمون پیریٹ ہم کس کو کہتے ہیں جیسے دولہن ہوتی ہے ہم دولہن کو ویلکم کرتے ہیں شروع شروع میں اور پندرہ دن بعد جو ہے اس کو بولتے ہیں اب چلو کیچن میں بیٹا اور چلو کے حالوہ پوری بناو تو فائیور بھی جو ہے وہ چودہ دن جو انیشیل آپ کے پہلے چودہ دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو خوش ہوتا ہے بڑا نا کہ بھئی ہمارے پاس نیا ٹیلنٹ آیا اب یہ بھی اچھا ورک کرے گا اچھا کام کرے گا اور ہماری پلیٹ فارم کا نام روشن کرے گا تو ہمیں انہی چودہ دن کے اندر جو ہے وہ ویکسیمم بینیفٹ لینا ہوتا ہے اور اچھا پرفارم کناتا ہے اچھا اس میں بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ گگ بنانے کے ویگ گگ آپ نے بنا لی اور تین چار دن بعد تین دن تو آپ اس کو چھوڑ دینا ہے دو تین دن بعد مرسٹ آپ کا جو اگلا ویک ہے اس کے بعد اس میں آپ کو دو تین آرڈر آنے چاہیے اگر آپ کے بعد دو تین آرڈر آ گئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ فائیور پر رینک کر جائیں گے اپنی گگ اچھا اب وہ دو تین آرڈر آئیں گے کہاں سے یہ کوششن ہے اور یہ باتیں بتا ہی نہیں جاتی نظر لنگ جاتی ہے اس کے لیے یہ باتیں میں آپ کو یہاں پر نہیں بتاؤں گا آپ کو تین دن سبر کرنے کے بعد اگلے ہفتے میں تین آرڈر کیسے ملیں گے اس کے لیے آپ میرا ڈسکرپشن میں فیس بک گروپ لنک دیا ہوا ہے اور اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لینڈ ویتھ ایمازونکس اس گروپ کو آپ جائن کریں اور آپ آ کے وہاں پہ مجھ سے کوششن کر سکتے ہیں کہ سر ہفتے کے اندر تین آرڈر ہم کس طرح لے سکتے ہیں فائیور پہ وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ آپ کو مطلب ہفتے کے اندر آپ کے پاس کیسے تین آرڈر آئیں گے لوگ کیسے آپ کو آ کے آرڈر دیں گے تو یہ سوال آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو گروپ کے اندر وہ طریقہ بتا دوں گا جس طرح سے آپ ہفتے میں آرڈر سے لینا شروع کر دیں گے اچھا پھر یہ مین کی ورڈ آگے واپس چلتے ہیں اپنی اس سکرین پہ تو اب مین کی ورڈ تو ہمیں مل گئے دو ٹائٹل کے لیے ہر کوئی کہہ رہا ہے ایمازون پی پی سی کیمپین کروں گا ایمازون پی پی سی ایڈز چلاوں گا ٹھیک ہے اچھا یہ دوسرا ایک کامن ورڈ یوز اور ہے سیٹ اپ کا میانیج کا ٹھیک ہے آپ ٹیمائز کا آئی ویل سیٹ اپ آئی ویل سیٹ اپ تقریباً سب نی آئی ویل سیٹ اپ اس نے بھی لکھا وایا اور آئی ویل سیٹ اپ 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 ٹیمائز آئی ویل سیٹ اپ این آئی ویل سیٹ اپ این مینیج اب ہم مجھے اس کا زیادہ اچھا لگ رہا ہے نیچے والا ٹھیک ہے ٹائٹل یہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں دونوں مین کیورٹس موجود ہیں تو ہم آتے ہیں اور در لکھتے ہیں I will set up Amazon PPC campaign لیکن دونوں کیورٹس کی وجہ سے آپ کا I will set up Amazon PPC campaign and Amazon PPC management ٹھیک ہے بلکہ ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں I will set up and manage Amazon PPC campaign ٹھیک ہے یہ زیادہ بیٹر ہے اب یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے جسٹ پورفیکٹ مطلب آپ کا ٹائٹل جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے فائیور جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا جتنا ٹائٹل ہوتا ہے اس کو آپ کو جو ہے گروہ کرنے میں اس کو رینک کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر آپ اس کو بڑھا دیں گے تو فائیور آپ کو اس طرح کی فیسیلیٹی نہیں دے گا مطلب لمبا اسی سے میکسیمم تو اسی ہے لیکن اسی ورڈس پہ اگر آپ لے کے جائیں گے اپنے ٹائٹل کو تو وہ ٹائٹل اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم اس کو اور تھوڑا اچھا بناتے I will set up manage and optimize ٹھیک ہے یہ میں نے دیکھے ہیں تو یہ تین ورڈ ہر ٹائٹل میں یوز ہو رہے ہیں اور یہ ایک مین کی ورڈ ہم نے ڈال دیا تو یہ آپ کا ٹائٹل بلکل پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریسائٹ کر لیا ہے کہ آپ کو امازون پی پی سی کیمپین جو کی ورڈ ہے آپ کو اس پہ رینک کرنی ہے اپنی گگ پھر آتے ہیں نیچے نیچے یہ کیٹیگری پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو سروس ہے وہ کس کیٹیگری میں ہے اس کی سب کیٹیگری گیا ہے اگر آتے ہیں ہم ان کے آپ آگے چیک کریں تو دیکھا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ اس کی کیٹیگری ہے اور سب کیٹیگری ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس کی بھی یہی ہے اس کی بھی یہی ہے اس کی بھی یہی ہے اور پھر اس کی بھی یہی ہے اس کی بھی یہی ہے اس کی بھی یہی ہے ٹھیک ہے سب کی ایک ہی کٹیگری ہے تو ہم آتے ہیں بلکہ ہم سجیسٹڈ کٹیگری میں جیسے کو ڈیجنل مارکٹنگ ایک آمارس مارکٹنگ آ رہا ہے ہم نے یہاں سے سیمپل یہ سیلیکٹ کر دیا اور کیونکہ ہمیں بھی انہی کٹیگریز میں رینگ کرنا ہے پھر سروس ٹائپ پہ آتے ہیں تو سب کی جو ہے وہ پروموٹڈ لسٹنگ یہ آپ دیکھیں کہ پروموٹڈ لسٹنگ پروموٹڈ لسٹنگ پروموٹڈ لسٹنگ سب کی سروس ہے تو ہم نے بھی پروموٹڈ لسٹنگ سروس جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیا ناو پلیٹ فارم پر آتے ہیں پلیٹ فارم ہمارا ہے ایمازون کی پی بی سی کو منیج کر رہے ہیں اب ہیں پازٹیو کی ورٹس سرچ ٹیکس جس کو ہم بولیں یہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بڑے کلائنٹس کو آپ کو دوننے میں سے ہیلپ ملتی ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات کلیر کروں کہ فائیور کالگروس ہم اس طرح نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جہاں سے پی جا کے سرچ کریں گے پر سیم ریزلٹس ملیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یو ایس کا بندہ سرچ کرے تو ہم اس کو نظر آئیں کیونکہ یو ایس کا کلائنٹ سب سے اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں گے آپ وی پی ایس لگائیں یو ایس کی لوکیشن لگائیں گے اور فائیور پر ایمازون پی پی سی مینجمنٹ یا ایمازون پی پی سی کیمپنگ لگیں گے آپ کو دوسرے ریزلٹس ملیں گے آپ یوکے کی لوکیشن لگائیں گے آپ کو دوسرے ریزلٹس ملیں گے اور آپ اکستان کی لگائیں گے تو آپ کو دوسرے ریزلٹس ملیں گے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اپنی گگ کو یو ایس کے اندر جو ہے وہ رینک کرنا چاہیں گے اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ آپ کے پاس یو ایس کے آرڈر سانے چاہیے ملکہ کس طرح لیں گے اگین گروپ کے اندر بتاؤں گا اچھا اب آتے ہیں یہ سرچ ٹیک سے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کی گگ کو جب کلائٹ آتا ہے اس کو آپ کی گگ نظر آئے اس میں اچھا رول پلے کرتے ہیں تو یہ سرچ کیورڈ ہم کہاں سے لائیں چلیں اس کے لئے اگین ہم آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سرچ کیورڈ اس نے بندے نے ڈالے ہوئے اس میں آگین اس نے دیکھو ایک مین کیورڈ ڈالا ہوئے ایمازون پی پی سی کیمپین کا ایمازون پی پی سی اچھا پھر دوسرے پہ آتے ہیں یہ فائی ور چوائیس ہیں نا یہ فائی ور چوائیس گیکس ہیں پی پی سی مینجمنٹ ایمازون پی پی سی کیمپین ایمازون پی پی سی بی پی سی اپٹمائزیشن چلیں یہ بھی فائیور چوائے سے اس کو بھی دیکھتے ہیں سب کے سچ جو ہے وہ ستاگریمنٹ سیم ہوں گے پی پی سی کیمپین دیکھو یہ سب نے یہ ایک کیورڈ ہے جو اس میں ٹیک لائن میں ہر کسی نے ٹیک ورڈ میں دیا ہوا ہے سچ ٹیکس میں اس نے بھی دیا ہوا ہے احمدان پی پی سی یہ دو موسٹ کامن ہمیں ابھی تک نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب دو ہم یہ ڈالیں گے اپنی گک کے سچ ٹیکس کے اندر پھر ہم آتے ہیں تو یہاں سے بھی یہ اور یہ دو موسٹ کامن ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیا میں اچھا دوسرا ورڈ کس کی گگ میں ملتا ہے اچھا اس کے بعد اس پہ بھی ایک دو یہ دونوں ہیں پھر ہم آتے ہیں نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے سچ ٹیکس کے اندر تو ابھی ایمازون پی پی سی ایمازون پی پی سی کیمپین ایمازون پی پی سی کیمپین یہ ڈالا ہوا ہے پھر ہم نیچے آتے ہیں سچ ٹیک میں تو اگر ایمازون پی پی سی کیمپین پی پی سی اپٹمائزیشن یہ ہیں سارے کر اب ہم آتے ہیں دن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ایمازون کے لئے کام کریں تو سب سے پہلے ایک کیورڈ آپ ڈال دیں ایمازون ٹھیک ہے پھر دوسرا آپ ڈالیں گے ایمازون پی پی سی جو کہ سب کی گکز میں آپ نے دیکھا ہے تیسرا ہم ڈالتے ہیں ایمازون پی پی سی کیمپین ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سب کی گکز میں نظر آیا ہے تیسرا ہم لکھیں گے ایمازون ایف بی اے اور چوتھا ہم لکھیں گے ایمازون پی پی سی مینجمنٹ دو یہ ہمارے دو مین کی ورڈز ہیں یہ دونوں مین کی ورڈز ہم نے یہاں پہ بھی ڈال دی مطلب برپور کر دینا ہے ہمیں کی ورڈز سے اپنی گگ کو اچھا یہ یہاں پہ نہیں آرہا ہے تو ہم یہاں پہ پے پر کلک ڈال دیتے ٹھیک ہے چلیں جی ہمارا جو آوریو کا پیش تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم آتے ہیں پرائزنگ این آفرز پہ تو یہ تھوڑا کینوشل ہے یہ تھوڑا امپورٹنٹ پہ وہ ہے اس میں آپ اس بیسک سٹینڈرڈ این پریمیم تین طرح کی سروسز دے سکتے ہیں بیسک میں ہم نارمل سروس دیتے ہیں سٹینڈر میں تھوڑی اچھی سروس دیتے ہیں پریمیم میں تھوڑی اور اچھی سروس دیتے ہیں جیسے ہم جاتے ہیں جیسے کرولا کا موڈل ہے جیلائے پھر اس کے اوپر جیلائے جیلائے کے اوپر آلٹس آلٹس کے اوپر گرینڈی تو یہ وہی ہے بیسک مطلب جیلائے ہے اور سٹینڈر آپ کی آلٹس ہے اور پریمیم آپ کی گرینڈی ہے تو میرا جو طریقہ ہے میرا طریقہ یہ کہ میں آفرز کو بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں صرف بیسک پیکیج پہ ہی اپنی جو ہے آفرز سیٹ کرتا ہوں اور اب ہم یہ کہاں سے سیٹ کریں گے یہ ہمیں کہاں سے پتا جالے گا کہ میرے پیکیج کا نام کیا ہے مجھے کیا رکھنا چاہیے تو اگین ہم ان گروز کے اوپر جائیں گے اور ہر کسی کے آفرز دیکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پی پی سی منیجمنٹ فار سیون ڈیز اس کی ہے سیٹ اپ اپٹیمائز ایمازون پی پی سی کیمپین ایمازون پی پی سی سیٹ اپ اپٹیمائزیشن مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم ایک اور ایمازون پی پی سی کیمپین ایمازون پی پی سی سی سیٹ اپ پی پی سی ایڈ ایڈ اپٹیمائزیشن نو مینجمنٹ نو ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اس پہ آتے ہیں ایمازون پی پی سی 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 اپ اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے اب یہ آپ کے کیس میں آپ کی جو بھی نیش ہے جو بھی اسکل آپ کے پاس ہے آپ یہاں پہ اس اپنی نیش کے اندر اس پرٹیکل اسکل پہ سرچ کریں گے اسی طرح سے لوگوں کو کھولیں گے اور دیکھیں گے ان کے پیکج کے اندر ان نے کیا نام لکھا بھائی تو ہم کیونکہ نیو ہیں تو ہمارے نکھرے کلائنٹ برداشت نہیں کرتا کیونکہ مارکٹ میں جو بندے بیٹھے ہیں یہ جو میں نے کھولے ہوئے ہیں تو آپ جا کے ان کے ریویو چیک کریں تو ایک سو سولہ ریویو ہے کسی کے کتنے ریویو ہیں کسی کے کتنے ریویو ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ایک سو چو سٹھ ہیں اور پھر جو ہے اس کے تین آرڈر کیوں میں ترانے ہوئے ہیں نائنٹی تھری ہیں تو اب لوگ جب آئیں گے تو وہ آپ کو کیوں ہائر کریں گے وہ ان کو ہائر کیوں نہیں کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس بیسٹ سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہم چیز وہی پروائیڈ کریں گے جو یہ دے رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور پرائز جو ہے وہ ہماری سب سے کم ہوگی اچھا پھر ہم ڈسکرائب ڈیٹیلز آف یور آفرین اب ہم دیکھیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کرنٹ کی کروں گا آپ کیpic کروں گا اور دس پروڈکس کے لیے اور اور گitar کروں گا گوز جрач سے تیس دن کے اندر میں مارکٹ کروں گا تیس دن کے لیے آپ کی پروڈک کی مارکٹنگ کروں گا اور تیس دن کے اندر آپ کو اچھے ریزلٹس لا کے دوں گا اچھا اگین یہ پی پی سی پہ میں نے اس لیے لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ صرف میں ہر کسی پہ نہیں بنا سکتا ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ڈیفرنٹ اسکلز پہ جا کے ساری اس طرح سے ریسرچ کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتا آپ نے آئیڈیا لینا ہے کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو جو رینٹ گگ سے ان سے نکالنا ہے سمجھنا ہے اس کو اب ظاہری بات ہے آپ کی جو بھی نیش ہوگی اس کے آپ کو اے ٹوزی نولیج ہوگی ٹھری سکسٹی نا تو ٹھری سکسٹی جب آپ کے پاس نولیج ہے تو آپ سمجھتے ہیں ابھی میں بھی کافی لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جس کو پی پی سی کا نہیں پتا ہوگا یا ان ساری چیزوں کا نہیں سمجھ جا رہا ہوگا لیکن جو آپ کی پرٹیکلر نیش ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو یہ صرف اگزامپل کی طور بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اس نیش کے اندر کس طرح سے سروس دے رہے رینکوں کے بیٹھے ہوئے تو جو پی پی سی کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اب یہ بندہ کیا دے رہا ہے یہ پریمیم سروس جو ہے وہ ایک سو دس ڈالر کی دے رہا ہے اور اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایڈوانس کیورڈ ڈیسرچ بھی کر کے دوں گا ملٹیپل ایڈ گروپ سیٹ کروں گا ون ایسن کے لیے تھائرٹی دیز منیجمنٹ پلس اپٹمائزیشن اپ پی پی سی یہ مجھے ڈسکرپشن اچھی لگ رہی ہے اب یہ جو ایک سو دس ڈالر میں دے رہا ہے یہی سروس آپ آپ بھی دیں لیکن بیسک پلان میں دیں ڈیلیویری ٹائم آپ تین دن کر لیں کامپیٹیٹر کی وڈیسرچنل اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور کیمپین سیٹ اپ داری بات ہم کر کے دے رہے ہیں اچھا اس کے بعد مینجمنٹ ڈیوریشن آپ اس کو کر کے دیں کہ میں ساتھ دن کے لیے یا پندرہ دن کے لیے آپ کی جو ڈیوریشن ہے جو سیٹ اپ بناوں گا جو بھی مارکٹنگ کیمپین میں بناوں گا پی پی سی کی اس کو میں منیج بھی کروں گا پرائز اس کی سو ڈالر تھی آپ یہاں پہ پندرہ سے سٹارٹ کریں کیونکہ آپ نیو ہیں تو آپ آفر وہ دے رہے ہیں جو ایک پریمیم پیکیج میں برانہ سیلر دے رہا ہے لیکن اس کی پرائز ایک سو دس ڈالر ہے آپ نائنٹی فائیو ڈالر کم میں پندرہ ڈالر میں آپ دے رہے ہیں کیونکہ یہ اگر آپ کو گروہ کرنا ہے تو کم پرائز سے ہی اٹھنا پڑے گا جو ایک سو دس کے آج سروس دے رہی ہے وہ آج سے سال پہلے وہ پانچ ڈالر سے سٹارٹ ہوئی بھی ہوگی تو آپ کو بھی اسٹارٹنگ ہم اپنی اسی طرح کرنے پڑے گی پانچ ڈالر دس ڈالر پندرہ ڈالر سے جب آپ کے پاس ریویوز آ جائیں دس پندرہ بیس ریویوز آپ آہستہ آہستہ اپنی پرائز بڑھاتے جائیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا بیسک پلان جو ہے وہ میں اس لیے رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ کوئی میری گگ پرچیز نہ کرے ٹھیک ہے بیسک پلان آپ نے رکھا ہوتا ہے تو کسٹمر جب آتا ہے تو یا تو ڈاریکٹ آپ کی آکے گگ پرچیز کرتا ہے یا آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے جب آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے تو پھر یہ گگ پر موجود جتنی بھی چیزیں وہ ساری اس نے سمجھو اس کو اگنور کر دیا اب آپ جو بھی آپس میں بات کریں گے وہ میسیجز میں کریں گے جو بھی آپ دونوں کے بیچ آپ ڈیسیشن لیتے ہیں جو بھی تیپ آتے ہیں جو سیلر کو چاہیے آپ نے سن لیا جو آپ اس سے پیسے لیں گے کتنے دن میں کریں گے آپ کی جو بھی کمپیٹمنٹ ایک دوسرے سے ہوں گی وہ آپ میسیجر پر چلی جائیں گے اور پھر پرائز بھی ظاہری بات ہے گگ والی نہیں ہوگی اگر کسٹمر کی ڈیمائرڈ زیادہ ہے آپ کی گگ سے بھی آپ بولے گی کہ اس کام کے میں اتنے پیسے لوں گا تو میری گگ جو ہے وہ اسی ڈالر کی بنی ہوئی ہے اور میں اسی ڈالر پہ پانچ سو کا آرڈر بھی لیتا ہوں تو یہ آپ کی کمپیٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کلائنٹس کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسک پلین بیسک پلین ہم بنائیں گے اس طرح سے اور اس پہ ہم نے پندرہ ڈالر رکھ دیا کوئی آتا ہے آپ کے پاس ان بوکس کے اندر تو پھر آپ اس کو اگر آپ کلوز کر لیتے ہیں زیادہ پرائز پہ پندرہ ڈالر سے پچاس پہ کر لیتے ہیں سو پہ کر لیتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کلوز کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی اس سروس کو سیل کرتے ہیں میں مزاق بنا لیجئے گا میری اس بات پہ اگر کسی بندے کو میری جو ہے وہ تین دن کی ہے تو وہ اگر بولتا ہے کہ نہیں مجھے ایک دن کے اندر آپ کسٹمر کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک دن کے اندر مجھے آپ پی پی سی کیمپینج جو وہ سیٹ اپ کر کے دو تو آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے میں وہ کر دوں گا لیکن اس کے لیے پھر دس ڈالر میں زیادہ لوں گا اب جس کو جلدی ہوگی تو وہ آپ کی بیسک کے ساتھ ایکسٹر ریلیوری کو بھی کلک کرے گا تو آپ کو پندرہ کے بجائے پچھس ڈالر میں لیں گے ٹھیک ہو گیا بڑھتے ہیں آگے اب آگئی ڈسکرپشن یہ ہے آپ کی گیگ کی ڈسکرپشن جو کلائنٹ آکے پڑتا ہے جیسے اب یہ میں نے آکے پڑھی پہلے تو میں نے دیکھو ایسے کلائنٹ میں نے پی بی بی سی کے منیجمنٹ سیلک کیا یہاں سے آکے میں نے دیکھا کتنے سیلر بیٹھے ہوئے ہیں پھر میں نے در سے آکے بیس سیلنگ گیکس ڈونڈی پھر جو مجھے نظر آئی جس کی پرائیز اچھی نظر آئی جس کے مجھے ریویوز اچھے نظر آئے اور ان کو جا کے میں نے جیسے یہ ہے ان کی جا کے میں نے گیس کو لی ٹھیک ہے کیونکہ میں کلائنٹ ہوں مجھے سروس پروائیڈر ہائر کرنا ہے اچھا میں نے ٹائٹل پڑھا کیا کہہ رہا ہے سمجھ آگئی پھر میں اس کی گیگ پہ جا کے دیکھوں گا اس نے پریویس ورک کیا کیا ہے ابھی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ آگئی اس کے بات گیگ ڈسکرپشن اس ڈسکرپشن کے اندر آپ ان کو پورا اپنا پروسیس بتاتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے کس طرح کریں گے ان کو کس طرح فائدہ دیں گے یہ گیگ ڈسکرپشن ہوتی ہے آپ اپنے کام کے حوالے سے سب کچھ اس گیگ ڈسکرپشن کے اندر اندر بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ مطلب یہ کلوز کر سکتے آپ جیسے you can see my reviews on my account and judge the client satisfaction اب اس نے یہ لگ دیا ہے کہ ریویو دیکھیں اور آپ جج کر لیں اس کلائنٹ کی سیٹسفیکشن کو میں سب سے اچھا ہوں یہاں پہ ہر کوئی اپنا بتا رہا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں وہ بلتا ہے میں سب سے اچھا ہوں وہ بلتا ہے میں سب سے اچھا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہر کیسے کی گیگ ڈسکرپشن یہ ہمیں لازمی ڈال نہیں ہوتی ہے اب اس گیا ک ڈسکرپشن کے اندر ضروری کیا ہوتا ہے ضرور یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی گک ڈسکرپشن کے اندر بھی مین کی ورڈ جو کہ ہمارا ہے ایمازون پی پی سی کیمپین ہم اس کو دو سے تین بار اپنی گک ڈسکرپشن کے اندر لکھیں اگر ہم اپنی گک ڈسکرپشن کے اندر مین کی ورڈ کو دو سے تین بار لکھیں گے تو آپ کی گک جو ہے وہ فرسٹ پیج پہ آنے کے اس کے چانسز پڑ جاتے ہیں بلکہ یہ میرا ٹرائیڈ میتھڈ ہے میں نے آج تک اسی سے اوپر گک بنائی ہے ابھی بھی میری ٹوئنٹی ون گک فائیور پہ بنی ہوئی ہے میری ساری کی ساری فرسٹ پیج پہ اچھا اب ہم کیونکہ یا تو اگر آپ اچھے ہیں اپنے کام میں آپ کو بتا ہے کہ اپنے کام کو سری سکسٹی اینگل میں آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا کام ہے وہ پی پی سی کیمپین نہیں ہے وہ کچھ بھی جو آپ کو آتا ہے جو آپ کو اسکل آتا ہے جو بھی تو آپ اس کی ڈسکرپشن اگر خود سے لکھنا چاہیں جس طرح آپ کو سمجھ آتی آپ وہ لگا سکتے ہیں اگر نہیں تو یہ جو بھی ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ایک دو تین چار بندے ان میں سے کسی کی گگ بھی آپ کسی کی بھی گگ آپ آرام سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کاپی پیسٹ آپ نے کرنی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو ٹھیک ہے آپ کاپی پیسٹ کر کے لگائیں گے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن جب آپ ان کے کامپیٹیٹر بن جائیں گے اس بندی کے اور جب آپ اس سے زیادہ اچھے آرڈرز لینے لگیں گے تو یہ آپ کو کاپی رائٹ کیسٹرائک مار دے گی کاپی رائٹ کیسٹرائک مارے گی تو آپ کی گگ بھی ڈسیبل ہو سکتی ہے آپ کا اکاؤنٹ بھی بند ہو سکتا ہے فائیور کا تو ہم اس چیز سے بچے بچنا چاہیں گے کیونکہ بات میں اگر آپ گگ ڈسکرپشن ایک بار آپ کی آئی ڈی بن گئی اس پر آرڈرز آنا شروع ہو گئے بعد میں آپ ڈسکرپشن چینج کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا نقصان کیا ہوگا اگر آپ یہ چینج کریں گے تو آپ کی گگ ڈی رینک ہو جائے گی ہم یہ نہیں جاتے کہ ہمارے گگ ڈی رینک ہو تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے کہ ہم اس کو کوپی تو کرتے پڑھتے ہیں چار پانچ بندوں کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں اچھے اچھے بندوں کی اس کو کوپی نہیں کرنا اس کو ہم ری فریز کر دیتے مطلب اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو پھر اپنی ورڈنگ میں لکھ لیتے ہیں لیکن کوشش ہی ہوتی ہے گگ ڈسکرپشن کے اندر ہم مین کی ورڈ دو سے تین بار لازمی ڈالیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو فیلال سمجھنے کے لیے لیٹس اپوز میں نے اس کی یہ کوپی کے اور اپنی ورڈنگ میں اس کو میں نے چینج کر لیا اور میں نے اب یہ اپنی گگ ڈسکرپشن بنا لی ہے ٹھیک ہے اب تین سے زیادہ بار آپ مین کی ورڈ نہیں ڈالنا نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے ایکسیسیو یوز کریں گے کسی بھی ورڈ کا تو فائیور آپ کی ڈسکرپشن کو رد کر دے گا اب ہم آتے ہیں ادھر تو اس نے یہاں پہ ایمازون پی پی سی کیمپین کا ورڈ ایک بار یوز کیا ہوا ہے پھر آپ دیکھیں گے دوسرا جو کی ورڈ ہے ایمازون پی پی سی وہ بھی اس نے ڈالا ہوا ہے پھر آپ نیچے آئیں گے خالی ایمازون ڈالنا ہیں پی پی سی وہ بھی اس نے ڈالا ہوا ہے پھر آپ آئیں گے ریلے ٹلل ریلیٹڈ کی ورڈز ایک ہوتے ہیں مین کی ورڈ اور رلیٹڈ کی ورڈ میں لسٹ Multimization ہوئی کروڈ میں آپ کے پاس یہ various پڑ century ڈالی ورڈ songs کے ساتھ ٹھیک ہے اس نے سارے ڈالی solicitation اگر اس نے ڈالی وقت چکریہ اس نے nameVI کی ورڈ تو یہ اس نے ساری یہاں پر ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر période یہ لینس ب esté expected اور کانٹیکٹ می بفور پلیسنگ آڈر سے یہ لازمی ڈالیے گا کہ آپ ان کو یہ بول دیں کہ بھئی ڈاریکٹ میری گیک پرچیس نہیں کریں پہلے مجھ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے تاکہ ہم دونوں ورنہ سم ٹائم احساس آئے کہ کلائنٹ آپ سے گیک پرچیس کر لیتا ہے اور پھر آپ کے آپس میں بنتی نہیں ہے کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آڈر گینسل ہوتا ہے اس آپ کے اکاؤنٹ کو بہت ایشوز ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد آجاتے ہم یہ ایف اے کیوز ہے فریقیٹلی آسکڈ کوئیسچنز اور یہ بھی ہم لازمی لکھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کسٹمر آتا ہے وہ آکے آپ کے فریقیٹلی آسکڈ کوئیسچنز کو پہلے پڑتا ہے جو کہ اکثر کامن سوال جو ہوتے ہیں کسٹمر کی طرف سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ والے سوالات میرا کسٹمر مجھ سے پوچھ سکتا ہے ہر کسٹمر ان کے جواب ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے جوابات کلیر ہو اور آپ کے بیچ کوئی کانفلکٹ نہ آئے جب وہ بندہ آپ کے پاس آ جائے کہ پرچیس کر لے تو بعد میں آپ کے بیچ کانفلکٹ نہ آئے بجائے اس کے کہ آپ نے اس کے بیسک کوئیشنز ہیں ان کا جواب آپ نے یہی پہ دے دیا وہ یہاں پہ جواب پڑے گا اگر اس کو لگے گا کہ نہیں یہ بندہ میرے کام کا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا ادر وائز وہ آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں لانگ رن کے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ آئیں گے ادھر ان کے پاس یہ جو بھی ٹاپ لیٹڈ ہے تو ان کے ایفک ایفک یوز اس نے نہیں دیا ہوئے انہوں نے فریقیٹلی آسٹ کوئیشنز جو ہیں اس کے لیسٹ لگائی بھی ہوگی یہ دیکھو اس نے یہ ایفک یوز ڈالے ہوئے ہیں جیسے اس نے لکھا ہوا ہے کہ how will you access my amazon seller central تو یہ سوال ہے اس نے خود لکھا ہوا ہے اس کا خود ہی جواب دیا ہوا ہے کیونکہ سم ٹائم کسٹمرز ایسے ہوتے جو بولتے ہیں کہ میں اپنے ایمازون اکاؤن کا ایکسس نہیں دوں گا آپ کو تو آپ بولیں گے کہ مجھے ایکسس تو جائی ہے اب جس کلائنٹ کو اپنے سیلر سینٹرل کا ایکسس نہیں دینا ہوگا وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا مطلب کانفلکٹ ختم ورنہ وہ گیک پرچیز کرے گا بعد میں آپ اس سے ایکسس مانگو گے اور وہ آپ کو ایکسس نہیں دے گا تو آرڈر کینسل ہوگا بجائے اس کے کہ یہ ہو اس سے پہلے یہ کہ آپ جو جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ کلیر ہونی چاہیے وہ سوالات آپ یہاں سے پوچھ لیں اچھا یہ سوالات آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں یا ایز ایٹس دوسروں کے جو سوالات لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو کوپی پیسٹ کر کے یہی سیم سوال کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں اس پہ کوپی رائٹ نہیں لگتا ڈسکرپشن پہ کوپی رائٹ لگتا ہے یہ ہم نے سوال ایک ڈال دیا اب آپ اس میں جو بھی اچھے سوالات ہیں وہ جو بھی آپ کی نیش ہے اس سے ریلیٹڈ جیسے لوگو ڈیزائنگ ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں گے کہ آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے آپ کا موٹو کیا ہے آپ کی کمپنی کی تھیم کیا ہے تو آپ وہ والی چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ سوال لکھیں گے اگر ویب ڈیولپمنٹ ہے تو آپ اس سے یہ پوچھ لیں گے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ شاپنگ کے لیے ہے وہ سروس کے لیے ہے وہ کس چیز کے لیے ہے تو اس طرح کے سوالات دل لیں گے تو وہ جو بھی آپ کا اس کے لیے جو بھی آپ کی نیش ہے جس میں آپ اپنی گیک بنانا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے یہ ساری چیزیں سیٹ کریں گے پھر آتے ہیں ہم نیکس سٹیپ پہ اس کے یو یہاں سے کر لیں گے ایف ایک یو سوری ٹھیک ہے سیون کنٹینیو اب آپ کی ہو گئی گگ ڈسکرپشن ایف ایک یو بھی ہو گیا آپ چاہیے روکائرمنٹ روکائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ویسے تو زیادہ تا جو کسٹمر سے ہیں یو ایس سے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ لیا کے ان بوکس میں میسج کرتے ہیں اور وہاں پہ پہلے آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے آپ اس کا سالویشن بتاتے ہو کہ میں اس طرح کروں گا اور اتنی میں پیسے لوں گا اگر یہ کرائیں گے تو یہ چارجس لوں گا اور اگر آپ راضی ہو جاتے ہیں اس کو آپ کی سمجھ آ جاتی ہے آپ کو اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو جب آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو آپ کیا کیا چاہیے میرا کام کرنے کے لیے تو ہم اس کو روکائرمنٹ بتا دیتے ہیں کہ مجھے سیلہ سنٹرل کا ایکسس چاہیے مجھے یہ چیزیں چاہیے جیسے لوگو والے ہیں تو وہ بولیں گے کہ مجھے آپ کی کامپنی کا نام چاہیے فلان چاہیے لیکن اگر کوئی کسٹمر آپ کے ان بوکس میں نہیں آتا اور وہ آپ کی گگ پرچیس کرتا ہے جب گگ پرچیس کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم یہاں پر روکائرمنٹ لکھ لیتے ہیں مطلب جب وہ گگ پرچیس کرے گا تو اس کو جو آپ کی روکائرمنٹ آپ نے یہاں پر لکھی ہوئے جب تک وہ نہیں دے گا جب تک گگ پرچیس نہیں کر سکتا اب یہاں پہ جو بھی چیزیں آپ کو روکائرڈ ہیں اس کا کام شروع کرنے کے لیے وہ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جیسے میں لکھ داؤں I will need your Amazon account ایکسس ٹھیک ہے user access یہ ہم نے ٹیکسٹ میں لکھ دیا اچھا اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی ڈاکومنٹ چاہیے تو ہم اس کو اٹیچمنٹ کر کے اور ہم بولتے ہیں کہ I will need your company ڈاکومنٹ ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو رکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو ٹیکسٹ کی صورت میں چاہیے وہ آپ کو ڈاکومنٹ کی صورت میں چاہیے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور یہ کسٹمر جب آئے گا تو وہ یہ دونوں چیزیں آپ کو گگ پرچیس کرتے ہوئے یہ دونوں چیزیں پروائیڈ کر دے گا تاکہ آپ اس کا کام آسانی سے کر سکیں پھر سیرمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں اب آجاتا ہے گیلری موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اپنی سروس بیچ لے گا شوکیس جتنا اچھا کریں گے جتنا اچھا دکھائیں گے ٹوٹ اپ آئنٹ ہوگا کلیر ہوگا ویگ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ کو بتانا ہے کہ میں اگزیکٹ لی کیا کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ میکسیمم جتنا اچھا شوکیس کریں گے ٹیکس کے ذریعے ایمیجز کے ذریعے وہ اتنا اچھا ہے تو اس میں یہ موسٹ ریکمینڈڈ ہے اگر آپ ویڈیو دیتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ایمپریشن ڈالتی ہے خاص طور پر گورے کلائنٹس پہ تو اچھی سی ویڈیو بنائیں کینوہ پرو پہ اگر آپ کو آتا ہے ادروائز یہیں فائیور پہ جا کے آپ سرچ کریں گے ادھر کے ویڈیو اینیمیشن ٹھیک ہے تو آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ لوگ انہی سے آپ پانچ ڈالر میں جا کے پانچ ڈالر والے بندے بھی آپ کو مل جائیں گے تو پانچ ڈالر میں آپ یہاں سے ویڈیو بنوا سکتے ہیں ان سے اپنے لئے کہ اپنا انٹرو ہوگا جس میں آپ کا انٹرو ہوگا آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کی کونسی سروس ہے بغیرہ بغیرہ ویڈیو ڈالے پلس میں آپ کو آپ ٹو تین ایمیجزیں سٹارٹ میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ صرف ایک ایمیج لگائیں لیکن ایک ایمیج بہتر یہ ہے کہ آپ کینوا پہ بنا لیں خود یا پھر آپ یہ بھی کسی لوکل گرافک ڈیزائنر سے دو سو روپے میں پانچ سو روپے میں وہ یہ آپ کو ایمیج بنا کے دے دیں گے لیکن اپنی ایمیج یوز کریں ورنہ اس پہ بھی آپ کو کاپی رائٹ آئے گا فلال کیونکہ مجھے گگ بنانی ہے میں فلال کوئی بھی سرچ کر لیتا ہوں گوگل پہ ایمیج ایمیزون پی پی سی ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ لیٹس اپوز یہ مجھے پکچر اچھی لگ رہی ہے حالانکہ یہ ویگ ہے یہ کیا ہے یہ ویگ ہے مطلب اس میں کچھ بھی اسپیسی فائیڈ نہیں ہے صرف پی پی سی لکھا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ذرا اچھی والی ایمیج دینی ہوگی جیسے یہ لکھی ہوئی ہے ایمیزون پی پی سی کیمپین ایکسپرٹ اس میں وہ کیا کیا کرے گا جو جو آپ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو لکھنی ہوگی کہ آپ کیا کیا کریں گے اسپیسیفک ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی یہ تو جنرل ہے صرف پی پی سی لکھا ہے تو یہ والی پکچر یہ زیادہ اچھی ہے لیکن یہ کسی اور کیے میں یوز نہیں کر رہا تو فیلال ہم ایمیج یوز کرتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے کام چلانے کے لیے آپ کو میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ویڈیو بھی بنا کے لگائیں اور آپ ایمیج بھی اپنے حساب سے بنا کے وہ لگائیں ٹھیک ہے اور وہ اسپیسیفک ہونی جائیے اگین میں کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کی سروس ہے اس میں جو جو چیزیں آپ دے رہے ہیں وہ آپ ایمیج میں لکھیں جیسے میں لوگو ڈیزائن کروں گا 3D لوگو دوں گا آپ کو لازمی آئے گا جو آپ کے ذماغ میں آتی ہے کہ یہ پوائنٹ اچھی ہیں کلوزنگ پوائنٹ سے آپ اپنی ایمیج کے اندر ڈالیں اور اچھی سی ایمیج بنائیں اچھے سے گرافکس کے ساتھ اور وہ یہاں پہ لگا دیں پھر ہم کرتے ہیں نیکسٹ اچھا پھر ہے سیب اینڈ پبلش اب ہماری یہ پوری گگ ہے یہ تیار ہو جھٹی اب ہمیں کرنا ہے پبلش پبلش کرنے سے پہلے فائیور کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی پبلش کرنی ہے تو آپ کو ٹیسٹ لینی پڑے گی یہ ٹیسٹ جو ہیں اس پہ میں الگ ایک ویڈیو بناوں گا نیکسٹ ویڈیو جو ہے ہاو ٹو کلیر فائیور انگلیش ٹیسٹ لیکن فلال ہم جنرل ایورویو لے لیتے ہیں یہ اس کا سیلیبس ہے جس میں وہ آپ کو گرامر کے پارس سپیچ پرناؤنس پریپوزیشن بوکیبلری اس طرح کے سوالات ہیں چالیس منٹ کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں چالیس کوششنز ہوتے ہیں ایم سی کیوز ٹائپ اور یہ جو ہے اس انسٹرکشنز ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج ٹیسٹ فیل کرتے ہیں تو پھر چوبیس گھنٹے کے بعد دوسرا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور ایک بار اگر آپ نے اس کو اسٹارٹ ٹیسٹ کر دیا تو آپ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو پیچھے کریں گے اس کو منیمائز کریں گے اس طرح سے منیمائز کریں گے تو آپ کی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو فیل ہو جائے گی وہ آپ کو دوبارہ دینی پڑیں گی تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اسٹارٹ اس کو تب بھی کریں جب ہم فولی پریپیر ہوں اور اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں اور فول دیان سے اس ٹیسٹ کو دے سکے خیر وہ جو ہماری نیکس ویڈیو ہے کہ فائول کا ٹیسٹ کس طرح کلیٹ کرنا ہے کلیئر کرنا ہے کس طرح دینا ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن یہ فیلال یہ چیزیں میں نے آپ کو جنرل بتا دیئے اس کے علاوہ جب ہماری گیگ پبلیش ہو جاتی ہے فیلال ہم اس کو صرف پبلیش نہیں کرتے ہم اس کو سیف کر دیتے ہیں چھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی پروفائل پہ ٹھیک ہے تو یہ گیگ ہماری یہاں پہ ڈرافٹ ہو چکی ہے میں نے دو بنائی تھی ابھی ہم نے یہ بنائی ہے یہ پہلے بنائی ہوئی ہے تو یہ ہماری ڈرافٹ ہو چکی ہے اب ہم اس گیگ کو جو ہے پبلیش تب کر سکتے ہیں جب ہم انگلیش کی ٹیسٹ کلیئر کریں گے ٹھیک ہے تو انگلیش کی ٹیسٹ ہمیں ہماری رہتی ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں کلیئر کریں گے اور بتائیں گے آپ کو اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں پارٹ ہے فائیور پہ جو آخری ویڈیو ہماری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنی اس گیگ کو ہم کس طرح چیک کریں کہ ہماری گیگ کون سے پیش پہ ہے اور ہم اس کو مزید کس طرح سے رینک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرپس اینٹرکس کلائنٹس سے کس طرح بات کرنی ہے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے کلائنٹ آپ سے باگ جاتا ہے کون سا ایسا ٹائم ہے جس میں آپ کو آن لائن رہنا ہے کلائنٹ سے کتنے پیسے بولنے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ جو بھی ٹرپس اینٹرکس ہیں آپ کلائنٹ کو فائیور سے باہر اپنے واتس اپ پہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں ریفرل کلائنٹ کیسے بنا سکتے ہیں ریپیٹیٹیو کلائنٹ کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور فائیور اس چیز کے لیے سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے اپورٹ پہ آپ کے پاس ریپیٹیٹو کلائنٹ نہیں آتا فائیور پہ آپ کے پاس جو بندہ ایک بار کام کروا کے جاتا ہے وہ دوبارہ بھی آتا ہے اگر آپ اس کو اچھا کام کر کے دیتے ہیں بلکہ وہ اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کرتا ہے اچھا اس میں میں ایک چیز بھول گیا وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں تو اسٹو بینک پہ ہم جاتے ہیں گے کھولیے تو آپ دیکھیں گے یہ ہرٹ بنا ہوا ہے اور اس ہرٹ پہ چار سو اکالیس اکتالیس لکھا ہے اس کا مطلب ہی کہ چار سو اکتالیس نہیں اس کو آپ آدھا کر دے تو دو سو بیس بندوں نے اس گیگ کو لائک کیا ہوا ہے اور اپنی لسٹ میں رکھا ہوا ہے تو فائیور کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی لوگوں کو یہ گیگ جو ہے بڑی پسند آ رہی ہے اور تو اس کو بوسٹ دیتا ہے اس کو رینگ کرتا ہے کہ بھی لوگ جو ہے ابھی ان سے بھی آرڈر نہیں کروا لے کہ ان کو گیگ پسند آ رہی ہے اس لیے وہ اس کو اپنی فیوریٹ لسٹ میں ڈال کے دارے تو یہ دو نیکس ٹائم اس سے آکے پرچیس کریں گے سروس تو یہ جتنے زیادہ ہرٹس ہوتے ہیں اس سے بھی آکے گیگ رینگ ہوتی ہے تو ٹپ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی گیگ بنا لیں انگلیس ٹیسٹ کر کے پبلش کر لیں تو اپنے جتنے بھی فرینڈ سرکل میں دوست ہیں سب کو بولیں کہ بھئی جائیں اور میری گیگ پہ جا کے یہ ہرٹ کا بٹن دبا دے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلائنٹ آتا ہے اس سے بھی اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ ہم بھئی اتنے بندوں نے اس کو لائک کیا بھائے اور فائیور کا جو الگوریتھ ہمیں جو بوٹ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ بند اس کی گیگ اچھی ہے اس کو تھوڑا بوسٹ اس کو آگے لے کیا تاکہ ہمارے کسٹمر کو اچھی سرویس مل تکے اب آپ اس بندے کے پاس دیکھیں تو اکیس آرڈرز کیوں میں ہیں فائیور چوائس بھی ہے تو یہ مطلب ابھی لاکھوں میں ہیں یہ لاکھوں کمارا ہے کیونکہ اگر پریمیم کی اس کی دیکھیں تو ایک سو نوے ہے اس ٹینڈرڈ ہم دیکھیں تو ایک سو چالیس کی گئے تو اکیس آرڈرز کو اگر ہم ایک سو چالیس سے ملٹیپلائی کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کمارا ہے ٹھیک ہے اور سیلر جو ہے وہ یہ ہے بھی لیول ٹو سیلر تو یہ چیز میں بھول گیا تھا یہ میں نے آپ شیئر کر دی ہے اور اس کے علاوہ نیکس ویڈیو جو ہے ہماری اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا چلوں گا کہ آپ اپنی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آئی ڈی کریشن کے وقت بتایا تھا نا کہ آپ اپنی یہ والی ڈسکرپشن بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے لینگویجز اپنی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ مزید سکلز آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے اس کے ساتھ باگی ہاں جھوٹ جتنا بھی بولیں گے ادھر کوئی آپ سے انٹرویو نہیں ہوگا کہ آپ نے واقعی اللہ بی کی ڈگری کی ہوئی ہے کہ نہیں تو جو بھی آپ کی نیش اس میں آپ سب سے ماہر بن جائیں کہ میں میں نے یہ سرٹیفیکیشن بھی کیا ہوا ہے یہ بھی کیا ہوا ہے یہ بھی کیا ہوا ہے تو یہاں پہ لکھ دیں کلائٹ لے لیں لیکن اس کے بعد ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو فائیور پہ لانگ رن میں کھیلنا ہے لانگ رن میں یہاں پہ سروائب کرنا ہے پیسہ کمانا ہے تو اچھی کوائلٹی کا ورک ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی ہے نیت صاف رکھنی ہے کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھنی ہے آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ کتنا اچھا سالیوشن دے سکتے ہیں جس سے اگلے بندے کو فائدہ ہو کیونکہ اگر اس کو فائدہ ہوگا تو ہی آپ کا وزنس سرویسز کا چلے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس سے بھی زیادہ ایکسٹائٹنگ ہوگی کوشش کروں گا کہ نیکس ویڈیو کے ساتھ میں آپ ورک کی آئی ڈی کریشن کی ویڈیو بھی ساتھ اپلوڈ کروں اور تب تک اپنا خیال لکھے گا اللہ آپس